سوات ہندو کش پہاڑی سلسلے سے جڑا پاکستان کا ایک ایسا خطہ ہے جس کی تاریخ صدیوں نہیں ہزاروں سالوں پر محیط ہے مگر پچھلے چند سالوں کو اس جنت نظیر وادی کی تاریخ کا بدترین دور قرار دیا جائے تو غلط نہ ہوگا اس عرصے میں سواتی قدرت کے ساتھ ساتھ انسانی آفت کا شکار بھی ہوئے یعنی پہلے طالبان نے یہاں کے باسیوں کی زندگی اجیرن کیے رکھی اور پھر سلاب نے تو ان کی کمر ہی توڑ ڈالی ان آفات نے نہ صرف سواتیوں کے لبوں سے مسکراہٹیں چھین لی بلکہ انہیں عمر بھر کا روک بھی ملا لاکھوں کی تعداد میں سواتی متاثرین میں شامل ہوئے اور ہزاروں کی تعداد میں جانے زائع بھی نہ جانے کس کی نظر لگی کہ قدرت کا یہ حسین کرشمہ آج ویران و بیابا نظاروں کی طرح محسوس ہونے لگا ہے ایسا کیوں ہے؟ کل اور آج کے سوات میں کیا فرق ہے؟ سیاہ اب یہاں آنے کو ترجیق کیوں نہیں دیتے؟ کیا سوات میں خوشیاں اور رونکیں پھر سے لوٹ سکیں گی؟ امید کی اسی کرن کی تلاش میں ہماری تفتیشی ٹیم ایشیا کے سویزر لینڈ پہنچی ہے سوات قدرت کا ایک ایسا کرشمہ جس کی کوئی اور مثال دنیا پر موجود نہیں ہے قدرت نے سوات کو ہر طرح کی خوبصورتی سے اس قدر مالا مال کر رکھا ہے کہ اس کے لیے دنیا بھر سے سیاہ لاکھوں کی تعداد میں یہاں آتے تھے مگر اب ایسا نہیں ہے گراؤنڈ ریالیٹی یہ ہے کہ دو سال پہلے یہاں پہ ایکٹیو آپریشنز ہوئے تھے اس کے بعد لاسٹ یئر بھی فلڈ سے پہلے ہم نے جو سیکیورٹی کی سیچویشن تھی اس کو سامنے رکھتے ہوئے کوشش کی تھی کہ یہاں پہ ٹوریزم شروع ہو اور اس میں صورتحال یہ تھی کہ جس دن یہاں پہ فلڈز آئے ہیں اس دن ٹویل تھاوزنڈ ٹوریسٹ جو تھے وہ کلام کے اندر ہنس گئے تھے سو یہ سنیپ شاٹ ہے اس وقت ٹوریسن کا سوات کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے جس کے ثبوت آج بھی جا بجا بکھرے پڑے ہیں اس کا پرانا نام او دھیانہ یعنی باغوں کی سرزمین تھا پانچ ہزار تین سو سینتیس مربع کلومیٹر پر پھیلی وادی سوات انگریز دور حکومت میں قیام عمل میں آنے والی تین سو پینسٹ ریاستوں میں سے ایک تھی یہاں کا رہن سہن قبائلی رسم و رواج کے زیر اثر ہے بارہ دسمبر انیس سو انانچاس کے روز مسٹر جہانزیب خان کو پہلا والی سوات تسلیم کیا گیا چھبیس جولائی انیس سو انہتر کے روز صدر پاکستان جنرل یائیہ خان نے سوات کو سیٹلڈ ایریا قرار دے کر اسے صوبہ سرحد یعنی خیبر پختونخواہ میں ضم کر دیا والی سوات کے دور میں یہ خطہ اپنی ترقی اور خوشحالی کے بہترین دور سے گزرا میرے کے حال میں سوات کی جو ہسٹری اور جو علاقی کے اندر جو کامبینیشنز اور جو ڈیپٹ آپ کو ملتی ہے وہ بڑی انٹریگنگ اور بڑی انوالو کرنے والی ہے مرغزار جیسے کئی سیاحتی مقامات کو والی سوات کی کاوشوں نے چار چاند لگا دیے جس نے دنیا بھر کے سیاہوں کو خود بخود یہاں کھیچ لیا آج یہاں کے نظارے تو وہی ہیں مگر کیفیت تبدیل سوات کو کسی کی نظر کھا گئی یا اس کا سکون اجارنا ایک سوچی سمجھی سازش تھی اس کا جواب دینا شاید مشکل ہے مگر یہ ایک کھلا سچ ہے کہ یہاں چانے والی مایوسی اور خاموشی در حقیقت ایک ایسا فسانہ ہے جو اسلام کے نام پر شروع ضرور ہوا مگر اس کے مقاصد سیاسی ہی ثابت ہوئے سوات کا سکون اجڑنے کی کہانی کچھ اس طرح ہے کہ یہاں ایک دہائی سے شروع ہونے والی مشکوک سرگرمیاں دو ہزار ساتھ تک اپنے اروج کو پہنچ چکی تھی سوات کے باسی چونکہ شروع سے ہی اسلامی اور شرعی نظام کے خواہاں رہے ہیں اس لیے انیس سو بانوے میں یہاں کے مذہبی پیشوہ مولانا صوفی محمد نے ایک نئی تحریک کی بنیاد رکھی جسے تحریک نفاذ شریعت محمدی کا نام دیا گیا یہ جماعت جلد ہی سوات کی تمام مذہبی اور سیاسی جماعتوں پر غالب آگئی یہ میں آپ کو کلیر کر لینا چاہتا ہو کہ وہ حکومت کرنا چاہتا ہے کہ ہمیں حکمرانی دے دے اس کی اس کے ساتھ کوئی انٹرس نہیں تھی کہ کونسا نظام ہے کونسا نہیں ہے اس کی تو ایک اور موٹی اچھے جو بعد میں نظر آئے پہلے یہ نعرہ تھا پہلے اور نعرہ ہوگئے کہ ہمیں حوالہ کر دیں دو ہزار دو میں مولانا صوفی محمد کے داماد مولوی فضل اللہ نے تحریک نفاذ شریعت محمدی سے علیدگی اختیار کی اور امام ڈیری کہلائے جانے والے اس مقام سے تحریک طالبان پاکستان کے نام پر ایک نئی تنظیم تشکیل دی صوفی محمد کی گرفتاری کے بعد ابتدائی طور پر آٹھ سو طالبان کے ساتھ مولوی فضل اللہ نے سواد پر قبضے کا منصوبہ بنایا اس نے نہ صرف سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا بلکہ میڈیا کا بھی بھرپور استعمال کیا سواد کے طالبان نے یہاں اپنا ایف ایم ریڈیو بھی شروع کیا تھا جس کے ذریعے وہ اپنا پیغام اور احکامات کو لوگوں تک پہنچاتے تھے تب یہاں کوئی ان کے احکامات کی خلاف ورزی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا روز بروز طاقتور ہوتے ہوئے طالبان نے ڈسٹک سوات میں ایک ایک کر کے سرکاری نظام مفلوج کیا حتیٰ کہ کہنے کو یہاں ریٹ تو حکومت کی باقی تھی مگر قانون طالبان کا چلتا تھا اور عدالت بھی انہی کی سجتی تھی مگر اب ایسا ہرگز نہیں ہے سوات کے جو سٹیٹسٹکس ہیں ٹیوریزم کی حوالے سے ہوں یا نارمل لائنڈ آرڈر کے حوالے سے ہوں سوات ان سٹیٹسٹکس کے حساب سے پاکستان کے بیسٹ اور موسٹ سیکیور ایریاز میں سے ایک ہے ابھی سب سے بڑا چیلنج ہمارے لیے یہ ہے کہ آیا اس آمن اور پیس کو کس طرح قائم دائم رکھا جائے جو فیچر آف سوات ہے اس کو ہمیں دیکھنا ہے کہ آیا ہماری خواہش ہے کہ وہ آمن اور پیس قائم دائم ہو جس کے لئے یہاں کے عوام نے اتنی قربانیت دی سوات کے روز بروز بگڑتے حالات پر قابو پانے کے لیے دو ہزار نو میں پاک فوج کو یہاں آپریشن راہ راز کی ضرورت پیش آئی فوجی آپریشن کے دوران سوات اور گردو نوا کے ازلا میں دو میلین افراد کو اپنے گھروں سے ہجرت کرنا پڑی تاکہ بے گناہ لوگوں کی جانے ضائع نہ جا سکیں اس دوران سوات میں سات ہزار گھر آٹھ سو دکانیں چھ سو پچاس ہوتل چار سو ایک سکول اور سو سے زائد مساجد کو شدید نقصان پہنچا ہمیں بخوبی معلومہ کہ کنٹینوروں کے حساب سے ڈالر آئے ہے لیکن ہکمرانوں نے کچھ اسلام آباد میں دبا دیئے اور کچھ پیش آر والوں نے اور ہمیں سرپ ملک سے اپاداری کا اور دین سے محبت کی سرپ اواز پچیس ہزار روپے مل گئے جو ہمارے انفرارسٹکچر تباہ ہوا ہماری بیلڈنگز تباہ ہوئے پراپرٹی تباہ ہوئے تقریباً چی عرب روپے کی بنتی ہیں اور اس حساب سے اگر آپ ہم حساب لگائیں اگر کوئی ٹوریس اوٹل میں آتے اور وہ ہزار روپے اوٹل میں خرچ کرتا ہے تو دس ہزار روپے وہ لازمی مارکٹ میں انویسٹ کرتا ہے یا خرچ کرتا ہے تو اس حساب سے اسی عرب روپے تین سالہ میں صرف سواد کے محشیت اور ٹوریزم کے مد میں نقصان پہنچا ہے آپریشن راہ راست کے دوران طالبان کا ہیڈ کوارٹر امام ڈیری آج صفائے ہستی سے مٹ چکا ہے اور سواتی بھی گھروں کو لوٹ آئے ہیں سیدو شریف کہلانے والا سوات کا صدر مقام اور واحد چہری علاقہ ہے کئی سالوں بعد بازاروں میں پھر سے بھیٹ یہاں زندگی کی واپسی کی دلیل بھی ہے منگورا ڈسٹک سوات کی سات تحصیلوں میں سے آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑی تحصیل ہے بابوزی کہلانے والی اس تحصیل کی کل آبادی پانچ لاکھ کے لگ بگ ہے یہاں کے لوگوں کی زندگی کا انحصار تجارت زراعت اور سیاحت پر ہے سوات کی جو سوشو اکنامک لائف ہے وہ دو ٹانگوں کی اوپر کھڑی ہے اس میں سے ایک ٹانگ جو ہے وہ اس کی ایگریکلچر ہے جس میں اس کا فروٹ اور جو باقی فصلے ہیں جو اس کے دوسری ٹانگ ہے وہ ٹورزم کی اوپر کھڑی ہوتی ہے ہماری پرانی پرانی پارٹیا جس کے ساتھ ہمارا کروڑ روپے کا بزنس ہوا ہے یقین کرے جب تک ہم نے آن لائن نہیں کیا ہو اور پیمنٹ اس کے قاتل میں منتقل نہیں ہو تو تب تک ہمیں لوڈنگ نہیں ہو سکتا دیشتگردوں کے خلاف آپریشن راہ راست میں اس شہر کو خالی کرانے کے بعد دوبارہ بسایا گیا ہے مگر اب ایسا ہرگز محسوس نہیں ہوتا کیونکہ یہاں کاروبار زندگی پھر سے چل نکلا ہے خود لوگ واپس آئے ہوئے اور اپنے امن کو بحال رکھنے کے لئے سیکوریٹی پورسز کے ساتھ پولیس کے ساتھ اپسی کے ساتھ حکومت کے ساتھ ہر قسم تاؤن کیے ہوئے اب لوگوں کو چلنے پرنے میں اور ایک دوسری کے غمی خوشی میں شریک ہونے میں وہ جو مشکلات حائل تھے پھر پیو ختم ہو چکے سرسر اپریشن ختم ہو چکا ہے اور لوگ اپنے آپ کو محفوظ محسوس کر رہے ہیں منگورا شہر سے ہٹ کر فوجی اپریشن کو مدے نظر رکھا جائے تو واضح ہے کہ دہشت گردوں کی زیادہ تر سرگرمیاں سواد کی چار تحصیلوں بریکوٹ کبل مٹا اور خوضہ خیلہ تک محدود تھی جو کبھی بھی سیاحتی مقامات نہیں رہے کچھ چوہ علاقے تھے ان میں کمپیرٹیبلی جو سیاحت تھی وہ اس جگہ پہ کم تھی جیسے کبل کانجو کا ایریا ہو گیا مٹھا کا ہو گیا منگورا کے جو مضافات ہیں وہ اس میں آ جاتے ہیں تیلی گرام اوڈی گرام وغیرہ کا ایریا یہاں پہ کمپیرٹیبلی سیاحت پہلے بھی کم تھی لیکن یہاں پہ ٹیرورزم زیادہ رہا تو یہ تھوڑا سا ڈسکنیکٹ ہے کچھ اوور لیپس بھی ہے اس کے باوجود ٹیرورزم کے خوف نے سواد کے ٹورزم کو تباہ کر کے رکھ دیا اس میں کوئی شک نہیں کہ سواد میں زندگی واپس معمول پر آ چکی ہے ہم اگر یہاں کچھ واپس نہیں لوٹا ہے تو وہ ہے سیہ جن کی اس علاقے کو اشد ضرورت بھی ہے حقیقت میں لاکھوں سیہ صرف خوف کے باعث یہاں آنے سے کتراتے ہیں ورنہ کچھ نہیں ثبوت کے طور پر آپ ہماری تفتیشی ٹیم کے ساتھ سواد کا کونہ کونہ گھوم کر ان حسین اور دلکش نظاروں سے خوف کی چادر اتار سکتے ہیں مگر بریک کے بعد موسیقی